کل قیامت کے دن ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے جائے گی عرض کیا گیا وہ کیسے فرما ایک عورت کو حکم ہوگا جہنم کا تو وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے باپ کو بلایا جائے گا یا اللہ یہ میرا باپ ہے میں اس کی بیٹی میری تربیت کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا آج جن بدکاریوں اور گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ ہے وہ باپ جس نے اپنے بیٹی کو سب کچھ دیا اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے اپنے پلاٹ بیچ دیئے جائدادیں فروخت کر دی نہیں دیا تو دین نہیں دیا قل قیامت کے دن وہ اللہ کی حضور کیا جواب دے گا اشاد ہوگا اسے بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو جہنم میں لے جاؤ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بھائی کو بلایا جائے بھائی کو بلایا جائے گا مالک یہ میرا بھائی ہے میں اس کی غیرت تھی میں جن راہوں پہ چل کر کے تیرے عطاب اور تیرے کہہو حضرت کی حق دار بنی اس کا ذمہ دار یہ ہے اگر یہ مجھے ربتہ اپنی عبرو کی حفاظت کرتا اپنی ناموس کا پہرہ دیتا تو میں ان راستوں کی مسافر کیسے بنتی میری خرابی کا ذمہ دار یہ ہے اب وہ بھائی کیا جواب دے گا جو چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہو کے آنے اور جانے والی بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری بہنیں اور میری بیٹیاں گھر میں محفوظ ہیں وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا رشاد ہوگا اسے بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو بھائی کو بھی پکڑو جہنم میں لے جاؤ عرض کرے گی نہیں مالک میرے شوہر کو بھی بلایا جائے بلایا جائے گا مالک یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی میری تربیت کا جوہر ماں باپ کے بعد اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کے پاس طلاق کی دھمکی ایسی چیز تھی مجھے جو چاہتا منواتا اور جس انداز میں ڈھالنا چاہتا مجھے ڈھال لیتا لیکن اس نے مجھے کبھی راہ حق کی طرف نہیں بلایا تھا وہ شوہر کیا جواب دے گا جو خود اپنی دوستوں کو چائے پہ بلا کے اور اپنی بیوی کو سامنے برہنا مو بٹھا کے بعد میں اس کے حسن کی داد مانتا ہو بتاؤ بابی کیسی ہے تو وہ کیا جواب دے گا قیامت کے دن رشاد ہوگا اس کو بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی اس کے شوہر کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی جہنم لے جاؤ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بیٹے کو بھی بولایا جاؤ بیٹے کو بولایا جائے گا مالک یہ میرا بیٹا ہے میں اس کی ماں ہوں میرے سینے میں اس کے لیے تڑپتی ہوئی ممتہ تُو نے رکھی تھی یہ روٹ جاتا تو زندگی اجاڑ ہو جاتی جو بھی چاہتا زند کر کے منوا لیتا مجھے کسی کے گھر کے برطن بھی مانجنے پڑے تو میں نے اس سے بھی گریز نہیں کیا اس کی ہر فرمائش کو پورا کیا اپنا زیور بیچ کے اس کی تعلیم مکمل کروائی اگر یہ زند کرتا کہ امی آپ نماز نہیں پڑتی میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا امی آپ یہ عمل کیوں کرتی ہیں یہ شریعت میں جائز نہیں ہے تو میں جو ہے وہ کھانا نہیں کھاؤں گا تو کیا میری ممتہ مجبور نہ ہو جاتی اس نے ساری زندگی کیا مجھے اس کے بارے میں کوئی کہا تھا نیکی طرف بلایا تھا بدی سے روکا تھا جس بیٹے نے اپنی ماں سے ہر زد پوری کروائی ہو تو اس نے صرف دین کے بارے میں کوئی زد نہیں کی ہے تو وہ قل قیامت کے دن کیا جواب ہوگا ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو اس کے خامن کو بھی پکڑو بھائی کو بھی پکڑو بیٹے کو بھی پکڑو اور پانچوں کو گسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ فرمایا ایک عورت چار مردوں کو قیامت کے دن جہنم میں لے جائے گی اس لیے میں اور آپ آج دیکھ لیں کہ ہمارا آخرت کا معاملہ کیا ہونے والا ہے اور ہم نے اس دنیا کے اندر کس طرح اپنی حفاظت کرنے کیا